بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گرم مسالہ وانٹیس فون دہی ایک پیالی جیڑا اور ایک وانٹیس فون اور تیز پاتھ ہری مرچے تینہ درد اور ہرہ دھنیا آلو کو ہم نے چھیل کر کاٹ کر پہلے ہی سے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں کاٹ کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم چولے پر کڑھائی رکھیں گے اور اس کے اندر آئل ایڈ کریں گے چولہ جلایا اور پھر اس میں آئل ایڈ کریں گے جو ہم نے پہلے ہی سے نکال کے رکھا ہوا تھا یہ ہم نے تقریباً آدھا اس میں ایڈ کر دیں گے اور آدھا بعد میں استعمال کریں گے ہم اس میں ہم نے کٹے ہوئے آلو ایڈ کر دیے اور آئل میں اسے فرائی کریں گے جب تک براؤن نہ ہو جائیں یہ ہمارے آلو فرائی ہو رہے ہیں اسے اچھے سے چلائیں پہلے یہ ہمارے آلو فرائی ہو رہے ہیں اب اس میں ہم نمک ایڈ کر دیں گے ہلکا سا تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ نمکین ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے آلو فرائی ہو چکے ہیں دوسرے چولے پر ہم کڑھائی رکھیں گے اور اپنا بچا ہوا آئل جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اسے پکنے دیں تھوڑا سا کہ دیکھیں ہمارا آئل جو ہے وہ پک چکا ہے اور اس میں ہم زیرہ ایڈ کر دیں گے اور اسے چلائیں گے زیرہ اور تیز پاتھ ہم نے ڈال دیا اس میں اور جو ہمارا زیرہ ہے وہ بھون چکا ہے خوشبو آ رہی ہے اس میں ہم پیاس جو ہم نے پہلے ہی سے کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایڈ کر دی اور اسے چلائیں گے اچھے سے اور مکس کریں گے یہ دیکھیں جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے پیاس فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں پیاس فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں لحسن ادرہ کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس میں آئل کے اندر اسے اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے یہ دیکھیں اسے اچھے سے آئل کے اندر بھون لیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک حسبی ضرورت جتنا آپ کو پسند ہو اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلی پاورڈر تقریباً ہاف ٹی سپون اسے آئل میں اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے چلا لیں پھر اس میں دہی ایڈ کی ہم نے اور اسے بھونیں گے مسالے کے اندر یہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اور یہ ہم نے اس میں ہری مرچیں چوب کی ہوئی یہ ایڈ کر دی ہیں اب ہم اسے اچھے سے چلائیں گے اور بھون لیں گے پھر یہ ہمارا بادام کا پیسٹ ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا مسالہ تقریباً بھون چکا ہے دو تین دفعہ اچھے سے چلا لیں گے یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے ہمارا آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں آلو جو ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دم پہ لگانے کے لئے اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ آلو میں جو کسر وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں ہم نے اسے دم پہ لگا دیا ہے یہ ہمارا دم ہو چکا ہے اب ہم اسے یہ دیکھیں انتہائی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس میں سے یہ ہم اسے ڈی شاوٹ کریں گے یہ ہم آلو کو ڈی شاوٹ کریں گے انتہائی مزیدار اور لذیذ ہمارے شاہی آلو ریڈی ہیں گارنشنگ کے لئے اس پر ہم نے میرچ ہر ادھنیا ہری میرچ ہری میرچ اور ہر ادھنیا ڈال کر اسے گارنشت کریں ہمارے شاہی آلو ریڈی ہو چکے ہیں گھر پر ضرور ٹرائی کریں اور کومنٹس میں بتائیں انشاءاللہ یہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ